بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج تین مئی دو ہزار اکیس دینہ سو موار آج جو ہمارا موضوع مضمون ہے وہ ہے اردو اور جماعت دسویں کے لئے آج کا لائو لیکچر ہے عنوان ہے سبق آج ناول ہے سبق ناول ناول اور میزاجدار لٹ گئی کا کھلاسہ آپ کی کتاب سفہ نمبر پچیس نکالیے اور دیکھئے اس وقت ہمارا استاد ہمیں کیا پڑھاتا ہے اور عنوان جو ہے ٹاپک جو ہے وہ ہے ناول اور میزاجدار لٹ گئی کا کھلاسہ اس کا بریپ ایکاونٹ مختصر طور اس کم وقت میں میں آپ کو سمجھانے کی کوش کروں گا جو سمجھے گا تو ٹھیک جو نہیں سمجھے گا اس کو میں ایک نہیں دونی تین دفعہ سمجھاؤں گا پیارے بچوں جہاں تک اس ناول کے مصنف کا تعلق ہے یہ اس کے مصنف ڈپٹی نظیر آحمد صاحب ہے اور ڈپٹی نظیر آحمد صاحب نے یہ ناول یہ ناول جو ہے اور میزاجدار لٹ گئی یہ نظیر آحمد ڈپٹی نظیر آحمد کی ناول مرات الارو سے لیا گیا ہے مرات الارو سے ایک بہت بڑی ناول ہے اس سے یہ سبق لیا گیا ہے کون سے سبق ذرا بتائیے ذرا بولیے اور میزاجدار لٹ گئی پیارے بچوں اس ناول میں نظیر آحمد بتاتا ہے دو چیزیں یاد رکھو دو چیزیں یاد رکھو اس ناول میں نظیر آحمد بتاتا ہے دینی اور دنیاوی تعلیم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور اپنے مذہب میں پختہ پختہ یقین مردوں اور عورتوں کے لئے ضروری ہے پیارے بچے یاد رکھنا ایک تو آپ کو کیا کر رہے ہیں ایک تو آپ کو جو آپ کو میں بار بار کہتا ہوں آپ کو دینی تعلیم بھی پڑھنی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھنی ہے آپ کو گافل نہیں رہنا ہے آپ کو ڈنگرو میرے کے لئے نہیں جانا ہے آپ کو بگست نہیں جانا ہے آپ کو پڑھنے ہیں دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ربنا آتنا پھر دنیا حسنتوں و پھر آکھرت حسنتوں واقینا حضاب النار یا اللہ مجھے دنیا بھی بناو مجھے دنیا بھی دے دو اور آخرت بھی دیتے ہیں لہذا ہر ایک بچے ہر ایک چھوٹے بڑے عورت مرد کے لیے کیا کرنا ہے ایک تو دینی اور دنیاوی تعلیم پرنا ہے اور اپنے مذہب میں جس کا جس کا جس کا اپنا مذہب ہے نو پرابلم وہ کیا کرے وہ پختہ یقین رکھے رکھے اور میں نے اپنا جو میرا موبائل ہے اس میں جو میرا کیا ہے اس کو کہتے ہیں میں نے وہاں بھی رکھا ہے ہر ایک انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے ہونا چاہیے چلو ہم ڈیپ نہیں جائیں گے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے اس میں وہ کیا ہے سماجی استثالی اناثر کو الگ کرنے کے لیے اور ان سے خوشہ رہنے کے لیے یہی دو ہدا ہے اگر آپ کو سماج میں اگر آپ کو سسائٹی میں لٹیروں سے بدماشوں سے استثالی اناثر سے بچنا ہے تو اس کے لیے دو ہی راستے ہیں دینی تعلیم اور دنیای تعلیم اور آپ نے اپنے مذہب میں پختہ یقین رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ زماند ہے اور اس کے علاوہ پیرے بچوں اب آپ دیکھئے ناول میں جو یہ ناول ہے نا کونسی ناول ذرا بتائیے ہاں مری گوڈ اور مزاجدار لٹ گئی اس کے کردار جو ہے پہلا کیا ہے محمد آکل اور اس کے بعد جو اس میں کام کرتے ہیں جو اس کے کردار ہیں محمد آکل خوجن مزاجدار اور ظلفن یہ چار کردار ہیں اس میں جنہوں نے اس ناول میں کام کیا ہے تو پیارے بچوں آج کل شہر میں ایک تھگنی یعنی دھلالہ آئی ہے اس نے اپنی مکاری سے کسی گروں کو لوٹ لیا ہے آپ بھی خوشہ رہو آج گاؤں میں آج شہروں میں خاص کر لوگ یہ جو ہاتھیں تھگنی یعنی تھب وہ کیا کرتے ہیں میں آئیسہ کروں گا ویسہ کروں گا آپ کی قسمت آئیسی ہے ویسی ہے تھگ پھسلا کر آپ کو دوخہ دے کر آپ سے پیسہ اور زیادہ تر یہ جو تھگ ہوتے ہیں یہ جو بھدماش لوگ ہوتے ہیں وہ عورتوں کو فساتے ہیں کیونکہ عورتوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے یہ جلدی جلدی مولڈ ہو جاتے ہیں لہذا اپنے ماں سے اپنی بہنوں سے کہو کہ آپ خوشہ رہو جاؤں اگر معمولی کوئی آئے گا گھر میں دیکھتا ہے عورت ہے وہ لوٹتا ہے سونا چاندی پیسہ وغیرہ سب کو لوٹتا ہے لہذا ان سے کہہ دیجئے آپ خوشہ رہو پیارے بچوں مزاجدار بڑی محبت سے جن حجن کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں مختلف قسم کے بحالے مختلف قسم کے ہیلے بنا کر اس کو فساتے ہیں اور پیارے بچوں آج جو یہ مزاجدار لوٹ گئی یہ جو یہ ناول ہے اس میں کیا ہے اس میں اس محشتے کی پوری آکاسی کی جاتی ہے کہ کس طرح سے عام لوگوں کو سادہ لوگ انسانوں کو خاص کر عورتوں کو فسایا جاتا ہے بھرے قوموں میں ان کو فسایا جاتا ہے کیونکہ وہ شریف ہوتی ہیں وہ بیکس ہوتی ہیں وہ سادہ ہوتی ہیں لہٰذا آپ ان سے ہشار رہی ان سے ہشار رہنے کے طریقے کیا ہے آپ کو اپنے مذہب میں آپ کو مذہبی تعلیم پڑھنی چاہیے آپ کو اپنے مذہب پر ڈت کے رہنا چاہیے تب ہی انسان مقاومہ کر سکتا ہے ورنہ آپ میں ایک مثال دوں گا ایسی مثال ہے کہ مذہب انسان کو کیا کرتا ہے یا اس کو رسی سے بانگ لیتا ہے ایسا نہیں کہ مذہب ظالم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں رسٹیکشنز ہوتے ہیں اس کو بلکل حدود میں رہنا پڑتا ہے اور جس طرح سے ایک مہمیشی ہوتا ہے اس کے پاس رسی نہیں ہوتا وہ جاتا ہے جہاں جائے جس کھیت میں جائے اپنی ہو پرائے کی ہو حمزائے کی ہو وہ اس میں گاس چوراتا ہے گاس کھاتا ہے نقصار کرتا ہے لیکن جو مذہب دار ہوتا ہے جو اپنے مذہب کا قاہل اور اس پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی غلط نہیں کرتا ہے اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے چاہیے پیارے بچوں یاد رکھنا بلکل یاد رکھنا کیا کہ یہ سن کر مزاجدار سر پیٹی ہے اور چلا جائے کہ میں لٹ تو گئی ارے لوگوں خدا کیلئے دوڑ دوڑا موم گروں کے چھتے میں رہتی ہیں لوگ جہاں بڑھاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ حجن ایک مہینے سے یعنی اوورال آپ دیکھو اس کا جو کھلاسہ ہے اس کا جو سارے سبق کا کھلاسہ یہ ہے کہ ہمیں حشار رہنا چاہیے ہمیں ان لوگوں سے جو اس معاشرے میں ناصور بن گئے ہیں ان سے بچنا چاہیے اور آج بس اتنا ہی ہمارا مقصد جو یہ ہمارا لیکچر تھا اوز مزاجدار روٹ گئی اس میں آپ کو یہ تو طوی لمبی داستان ہے لبی اگر ہم اس پر لیکچر دیں گے تو اس کو ایک تقریب دس دل لگیں گے لیکن مقصد سنور آپ کو کیا کرنا ہے اس کا دیکھنا ہے اس کا موسیلیب کون ہے اس کے کردار کیا ہے کون کیا کردار آدھا کرتا ہے اور ہمیں خاص کر بشارت خاص کر ون پوئٹ پروگرام وہ یہ ہے کہ ہمیں اسے کیا آکس کرنا چاہیے ہمارے لئے کیا سابق ہے ہمارے لئے سابق ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سچ سچ بولنا چاہیے ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں دینی اور دنیای تعلیم پڑھنی چاہیے ہمیں ان جو ہمارے معاشرے میں جو بھرائے ہیں جو کامیہ ہیں جو ناصور پیدا ہوئے ہیں ان سے خود کو بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی بچنے کی ترقین کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ آپ جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات کے انشاءاللہ آپ ان گزارشات پر پوری طرح سے عمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نوٹ ہے میں آپ کو نوٹ بھی بیج رہا ہوں اس اور مزاہدار لٹ گئی کا نوٹ ابھی میں ورساپ پر بیجوں گا اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ایک دو تین دفعہ بار بار پڑھنا اور پڑھ کر اپنی کامی پر لکھ کر یاد کرنا کیونکہ یہ بہت ہی اہم ناول ہے جو آپ کو ہر ایک امتحان میں آتی ہے اور اس کے دس نمبر ہوتے ہیں سوال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سوال ہاں بتائیے سوال یہ ہوتا ہے سوال نمبر تین ہوتا ہے یا چار ہوتا ہے مندجہ زیر میں سے کسی ایک سبح کا کھلاسہ اپنی الفاظ میں لکھئی اور اور میں زائدہ روٹ بھی کا کھلاسہ آتا ہے ہمیشہ آتا ہے انوار ایگزامس میں لہذا اس کے لئے آپ تیار رہو تیار رہو تیار رہو اہرے بچوں ایک مطبع پھر کہ آپ سے یہ مود بانا گزارش کرتا ہوں اپنے گھروں میں بیٹھئے اپنے موبائل سیٹس جو آپ نے آپ کے پیرنٹس نے آپ کے گھریب والدیں نے لائے مزدوری کر کے ادھار لے کے اور میند سماجت کر کے لائے ان سے فائدہ اٹھائے کوئی فیس بک مات دیکھے کوئی کچھ نہیں دیکھے صرف اور صرف اپنے اس آجزہ صاحبان جو آپ کو روز لائے لیکچر آف آن وغیرہ سٹیڈی میٹریرل بیج رہے اس کا پوری طرح سے آپ فائدہ اٹھائیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے خدا کی خضر کرم سے ہم پھر بھی دیں گے وہ وقت دور نہیں لیکن تب تک خدا سے دعا مانگو یا اللہ ہمیں بھی ہمارے والدین کو بھی ہمارے اساتیزہ صاحبان کو بھی سا تمام دنیا کے لوگوں کو اس پر خطر اس پر آشوب اس طفانی بیماری سے بچائیں آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ بلکر